سپریم کورٹ پنجاب کی عوام کا فیصلہ دیکھ کر یہ اوچھے ہتکنوں پر اترائے ہیں سیاسی بہران سے نکلنے کا واحد راستہ فوری اور شفاف انتخابات ہیں عمران خان نے کہا معیشت کی تباہی ہو چکی ہے انہیں ملک کی نہیں صرف اقتدار کی فکر ہے یہ جو مرضی کر لیں عوام نے انہیں مسترد کر دیا عمران خان کی زیر صدارت پی ٹی آئی قیادت کا اجلاس دیبڈی سپیکر کی غیر آئینی رولنگ اور عدلیہ مخالف مہم کا جائزہ لیا گیا نون لیگ عدلیہ پر دباؤ ڈالنے کے لیے پھر سرگرم بدماشی کا پلان بنا لیا آج سپریم کورٹ بر ایک ہزار ورکس کے ساتھ حملہ کرنے کا منصوبہ بنا لیا اگدام کا مقصد عدالت کو دباؤ ملانا اور پل کورٹ بینچ بنانے پر مجبور کرنا ہے عالی عدالتوں پر حملہ وکلا اور ججزز کو تنگ کرنا نون لیگ کا پرانا وطیرہ رہا ہے وزیر عالی پنجاب کا انتخاب حکومتی اتحاد کا فل کورٹ کے لیے پٹیشن دائر کرنے کا فیصلہ پی ڈی ایم کی جماعتوں وکلا کے ہمراہ مشترکہ طور پر سپریم کورٹ جائیں گے وزیر عالی پنجاب کے انتخاب سپریم کورٹ بار کی نظر ثانی درخواست اور متعلقہ درخواستوں کی ایک ساتھ سماعت کرنے کی استعداد کی جائے گی مولانا فضل رحمان بھی سپریم کورٹ کے خلاف حرجہ سرائی پر اترائے پل بینچ کے سوا کسی بھی بینچ کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا کہا چاہتے ہیں تین نکنی کے بجائے فل کورٹ تشکیل دیا جائے ایسا نہ ہونے پر فیصلہ قبول نہیں کیا پھر کوئی نیا پلان تیار ہونے کو ہے وکمران اتحاد سپریم کورٹ جبکہ آصف زرداری دبائی کی جانب سابق صدر اچانک دبائی روانہ ہو گئے ذرائع کے مطابق آصف زرداری ہمارات ائرلائن کی پرواز ایکے سکس زیرو تھی سے روانہ ہوئے سپریم کورٹ بار ایسوسییشن پل کورٹ بینچ کے معاملے پر تقسیم مطالبہ غیر حقیقی ہے ہمیں عطالت کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے ایڈیشنل سیکٹری سپریم کورٹ بار ریاست علی گوندل نے کہا بار سیاست سے دور رہے اور بینچ کو متناہ دینا بنائے سپریم کورٹ بار کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار شیب شاہین کہتے ہیں آئین کی بالا دستی کی ذمہ داری حکومت پر ہے ججز کے خلاف پروپیگنڈے کی اجازت نہیں دیں گے ججز کے خلاف بیانات توہینی عدالت ہیں نون لی کے اوچھے ہتکنڈے نہ رکھ سکے سوشل میڈیا ٹیم سرگرم سپریم کورٹ کے معزز جج سائبان کے خلاف منظم مہم کا آغاز کر دیا مریم جن پانچ سو انتیس اکاؤنٹس کو فالو کر رہی ہیں وہی ججز کے خلاف مہم میں ملوث نکلے ججز کے خلاف فرنسلانے کے لیے تقریبا گیارہ ہزار ٹویٹس کی گئیں حق میں فیصلہ آئے تو ادارِ آزاد خلاف آئے تو برے ہو جاتے ہیں اداروں کے خلاف مہم افسوسناک ہے شاہ محمود قریشی کی بول نیوز سے گفتگو کہا وزیدعالہ پنجاب کیس کا فیصلہ نہیں آیا ابھی سے مہم شروع کر دی الیکشن نتائج پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے حماد ازر نے کہا فل کوٹ کا مطالبہ مزید وقت لینا ہے پہلے جن ججز پر نون لیگ کو اعتماد تھا اب کیوں اعتراض ہے فروح ابھی بولے نون لیگ کی تاریخ عدلیہ پر دباؤ حملوں سے بھری پڑی ہے بڑے سیاسی دن پر بڑے جنرل کی سب سے بڑی ٹرانسپیشن بول نیوز نے ریٹنگ کے تمام ریکارڈز توڑ دیئے ٹریننگ میں سر ایفیرس سوشل میڈیا پر بھی چھا گیا ہر خبر پر سب سے پہلے ناظرین تک پہنچائی بریکنگ نیوز میں پہلی پوزیشن برکرہ رکھی سینئر سیاستدانوں کا بہترین کوریج پر اظہار تشکر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے